جو ابھی پی ٹی اے سیکریٹر پر چھاپا مارا گیا اور یہ جو خبریں سامنے آ رہی کہ وہاں سے بقاعدہ جھوٹ کا چورن منجن بیجا جا رہا تھا پروپاگینڈا کیا جا رہا تھا ملک کے خلاف ریاست کے خلاف کیسے دیکھ رہے ہیں جی بلکل اگر انہوں نے یہ کیا ہے تو بہت اہم چیز ہے کہ ان کو پروسیکیوٹ کریں اور ان کو سزا دلوائیں کیونکہ یہ سزا سب سے بڑا ڈیٹرنز ہوتا ہے جب کوئی سزا نہیں ملے گی جس طرح نائد پہ کہ ملزمان کو اب تک نہیں مل پائی تو آپ نے دیکھا ہے کہ پورے ملک میں کتنا بگاڑ پیدا ہو گئے اور ملزمان کے حوصلہ ابزائی ہوتی ہے پھر بھر اور لوگ بھی وہ حرکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں خدا نہ خاصتہ جی اگزیکٹلی اور سب سے بڑی چیز تو وہ ہے کہ جس نے بھی یہ کیا ہے اگر اس کو ٹیکنلوجیکل مین سے پکڑا جا سکے ایویڈنس اگر کلیر ہے ان کو سزا دی جائے اقراض ہے واقعی اور اگر وہ کوئی بیرون ملک سے ایسی کیمپین چلا رہا ہے تو اس کو بھی آپ دیرار ویزن مینز کے کیسے اس کو ٹیکل کریں اب جب یہ برخیل ہے تین سمٹوں میں جانا پڑے گا پہلا تو یہ ٹیکنلوجیکل مینز ہیں جس سے آپ فائر والز انسٹال کر رہے ہیں ای پی ایڈریسٹریس کر رہے ہیں سورس تک پہنچ رہے ہیں لوگوں کو نیپ کر رہے ہیں تو وہ تو پہلی پارٹ ہے کہ دوسرا اس کا حصہ وہ ہوگا کہ آپ اس کو پروسیکیوٹ کروائیں اور سزا دلوائیں اچھا برکی سب آپ نے جو ایویڈنس کی بات کی ایویڈنس کی بنیاد پر اس پارٹی پہ پابندی لگ سکتی ہے پھر جی بلکل لگ سکتی ہے اگر کوئی ایسا ایویڈنس مل جائے جس سے یہ پتہ چل جائے کہ یہ پارٹی ملک کے مفادات کے خلاف کام کر رہی ہے کیونکہ ملک ہے تو سب ہے کوئی شخصیت ملک سے بڑی نہیں ہوتی اور اگر یہ یہ کہیں کہ ہرہ لیڈر ہوگا تو پاکستان ہوگا ورنہ پاکستان نہیں ہوگا پاکستان نہیں چاہیے تو یہ تو بیانیاں بڑا زہریلہ ہے سر یہ بیانیاں تو پھر مارکٹ میں کافی دیر سے چل رہے اور آپ بھی چکے خدا نہ خواستہ نوہ مئی بھی اس کا بہت بڑا ثبوت ہے اگزیمپل ہے تو میں تو حیران ہوں کہ کیوں ان لوگوں کو ابھی تک ایفرے کردار تک نہیں پہنچایا گیا خاص طور پر جو نوہ مئی میں انوالو ہیں بقاعدہ ثبوت ہیں آڈیوز ہیں ویڈیوز ہیں جو کچھ یہ لوگ کرتے رہے تو اور پور جو کیک اور کمانڈر ہاؤس میں جا کے وہ بھی سب کے سامنے ہیں شہدہ کے مجسموں کے ساتھ جو کرتے رہے ان کے جو شہدہ کے لوہیکین ہیں ان کے اہل خان ہیں ان کے جذبات بھی آپ نے سنے ہوں گے مطلب کتنی تکلیف ہے کہ ان لوگوں نے بطن کے لیے اپنی جانے تک قربان کر دی جانے تک مطلب جان سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے جان ہے تو جان ہے جان قربان کر دی اور وہاں پہ جا کے جو ان کے مجسمات ساتھ ہوتا رہا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں دیکھیں ایویڈنس بھی مل جاتا ہے اس کو آپ پیکش کر کے پیش بھی کرتے ہیں مگر ہمارا جو نظام انصاف پہ انگلی اٹھتی ہے ادھر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے ہماری سب سے جو ایکائلیس ہیل ہے یا ویکس لنک ہے یہ نظام انصاف ہے ہمارے لیبن لاز نو ہونے کے برابر ہیں ابھی پیکا لاز کی مدد سے یہ جو لیبل ہے اس کو پروسیکیو کرنا چاہتے بھی ہوں تو اس میں بڑے لوپ ہولز ہیں یہ نظام ادھر برخالہ جوڑیشری کو بھی آپ یہ دیکھنا چاہے گا کہ انسٹیڈ آف کمینگ آلٹرنیٹیو اسٹیبلشمنٹ اور اس کو یہ چاہیے کہ قویق جیسٹس شور جیسٹس اور پروسیکیوشن آن ڈا بیسیس آن لیبل پورا من اتجاج تو ہم نے نہیں دیکھا یہ تو ٹی وی سکرینز ابھی اس کی گواہ ہیں تو یہ تو اعتراف ہو گیا نا قسم کا یہ تو آپ نے اب آپ نے جرم کا اعتراف کر لیا اگر دیکھا جائے تو یہ ایک قسم کا پاسشل اعتراف ہے مگر آپ پورا من کہہ رہے ہیں مگر میرا خیال ہے کہ اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن تو وائلنٹ تھی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے